بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور آج میں آپ کو جو وزیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وظائف میں سے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش بھی یہ وزیفہ میں آپ کو آج بتاؤں گی بہت زیادہ جو پریشانی کبھی کبھی آ جاتی ہے دل پہ چین ہو جاتا ہے دل کے عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے حالت ہو جاتی ہے اس کے لئے آج یہ وزیفہ ہے آج سب سے پیاری احادیث ہے جیسے مسجد میں دو رکت نماز کی ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دو رکت نماز پڑھ لیا کرے یہ حدیث جو ہے تیرمزی کی ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی میں حدیث آپ کو سناوں یا میں آپ کو بتاتی ہوں بخاری شریف ٹھیک ہے صحیح بخاری شریف ٹھیک ہے اور تیرمزی جو بڑی بڑی جہمیا جو حدیث ہے وہ ہی آپ کو بتائی جاتی ہے کیونکہ میرے نزدیک آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ صحیح آپ مطلب کے کسی حدیث کا احتمام کرتے ہیں تو صحیح بخاری اور تیرمزی ہے اور سند نسائی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بہت پیاری بیری بڑی بڑی ہے میں ان کو روٹوبہ نوز بلا یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی نہیں مطلب کے بڑے لیکن دیکھ لیں کہ احدیث میں ہم اصل ہونی چاہیے جو میرے نبی پاکسیٰ صاحب نے فرمائے ٹھیک ہے تو دیکھیں جب آپ دو رکت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ایک قدم مسجد میں رکھتے ہی اور اگر آپ دو رکت نفل حاجت کے یا پھر ایسے ہی دو نفل پڑھ لیتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لئے اللہ سے پیار دکھانے کے لئے تو یقین مانیں ضرور آپ کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ آج کے بہت پیارے وظیفے کدھر چلتے ہیں بہت خوبصورت ہیں لیکن فرمائش پہ ہے بہن بھائیوں کی ہر مشکل پریشانی سے نجات کا آج میں وظیفہ جو بہت زیادہ دنوں کو بیچائن کرتی ہے دیکھیں کسی بھی قسمی کی مشکل میں آپ فسے ہوں کہیں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں ٹھیک ہے بس آپ پریشان ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پریشانی میں مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں تک کہ آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی جان بھی جا سکتے یہ آپ کے سامنے اور پیارے کی جان بھی جا سکتے تمام مشکل تمام پریشانیوں کے حل جو آیت میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی مسئلہ ہوں گھر میں رزق نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے رزق کی کمی ہے کاروباری مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو جلنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اس قسم کی پرابلم ہے یا آپ سوتے میں ڈرتے ہیں بچے نافرمان ہیں ٹھیک ہے بچوں کے جو آج کل اگزائم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقسم کی بریشانی میں مبتلا ہو تو یہ کہیں رزق کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے سورہ فاتحہ کا لاجوہ وظیفہ اور سورہ اخلاص کا سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص دو مرتبہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے ہی میری اگر آپ نے میری ویڈیو سرگی ہوگی تو ضرور آپ کو یاد آئے گا آپ فوراں پڑھیں اول آنکھ دروشیب کے ساتھ اگر آپ کو دروشی پڑھنے کی بھی مطلب کہ اس وقت ٹائم نہیں ملتا اتنی زیادہ پریشانی ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ کو دروشی پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص دو مرتبہ پڑھیں جب اللہ سمد آتا ہے اللہ سمد سورہ اخلاص میں قل ہم اللہ احد اللہ سمد اس وقت آپ نے دعا کرنی ہے اس دوران آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ آپ مانگیں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کریں پھر اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیان کرتے کرتے دعا مانگیں اس کا یہ مطلب تو جیسے ہی اللہ سمد آتا ہے تو آپ دعا کرتے ہو یقین مانے اسی وقت اللہ پاک اپنی خوشی سے آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ اپنے بہت سے دعائیں سنی ہوں گی بہت سے عمل بھی کیوں گے بہت سے وزائف بھی کیوں گے یقین مانے ہی تھی جب وہ وزائف اگر کوئی صورت پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان دعا مانگیں جائیں اللہ پاک کبھی رد نہیں گرتے تو یہ دو صورتیں ایسی نایاب ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کہ ان کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو بہت موت پر لیکن سورہ فاتحہ کے آمین سے پہلے اور سورہ اخلاص کے اللہ سمدھ تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ پاک فوراں دعا کو قبول کرتے ہیں یہ صرف دو منٹ کا وزائف ہے اگر دو منٹ تو میرا خیال میں ایک منٹ ہے تو یہ ضرور ایک دفعہ کریں کیسی بھی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے یہاں تک کہ جس سے کہہ لینا کہ کوئی جنگ ہے اس میں بھی یہ وزیفہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھائی ہے پریشان اپنی شوہ پہ اپنے آفیس میں یا کئی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وزیفہ کریں صرف تین منٹ دو منٹ ایک منٹ اچھے سے کرو کہ تو زیادہ ڈائم لگ جائے گا دعا بیچ میں مانگو گے تو تین منٹ لگ جائیں گے کم مانگو گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دو منٹ لگ جائیں گے اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں دعا مانگ کی شروع کر پریشانی خطر چھوٹی چھوٹی چیزی ہیں ان کو اپنائیں انشاءاللہ کے ایک رحمت اور برکتے ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں آپ کی بہن تو ضرور انشاءاللہ آہود سے رابطہ کریں امنی کمنٹس بوکس میں بھی آپ کو مطلب کہ اپنی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پر بھی ساری ڈیٹیل چل رہی ہوتی ہے ویڈیو میں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اپنی اس پہنگ کو یاد کر سکتے ہیں اجازت ایمنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی